سب ٹک ٹاک ہے اور یہ آج میں اپنا یہ تیسا چوتھا ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جیسا ہے میں نے آپ کو اس دن بتایا جائیں گے سامان لیں گے آج بیوی نے رات سے دماغ خراب کیا ہوئے لسٹ بنا بنا کے اس نے ایک لمبی زیلسٹ بنا کے لگ دیئے کھانا کھانا ہے تو سامان لے کے آنا ہے اب لگا ہوں دیکھو کیا کرتے ہیں اس کے اندر سامان سمولا کے آج میں آپ کو دکھاؤں ہوں یہاں پہ کیا شاپنگ بغیرہ ہوتی اور کیسے ہوتی ہے یہ سب لگا ہوا ہے گھر فیلہ ہوا رہتا ہے ٹھیک ہے حساب کیا آپ چل رہا ہے اس کے اندر اور بابا رہ بابا اتنا دھکی ہو گئے بیٹھ بیٹھ کے گھر کے اندر نہیں بس سمجھ جا تھا کیا کریں اس کے اندر تو اب کچھ نہ کچھ کر کے بانا کر کے نکلتے ہیں کچھ سامان لے کے آتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں گی کیسے کیسے ہیں آپے انڈین گروسری سے کیا کیا سامان ملتا کرتا ہے اس کے اندر بابا اتنی لمبیلش بنا کے پکڑا دی ہوں مجھے اتنا سامان دھونتے کرتے لیتے میرے تو دماغ کی بینڈ بچ جانی ہے مجھے پتہ نہیں کون سا سامان کہاں پڑا ہوتا کیونکہ میں تو کبھی گیا نہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا آگے چل کے دوستو آپ باہر جانے کی تیاری ہو رہی ہے شاپنگ کے لیے ہم جانا جانے باہر اس کے لیے جب روز مردہ کی ایٹم کے لیے گھر کا بنائے اس میں میں ٹیشو کی بھی تین لیئر لگا ہوا سپیشل ٹیشو میں استعمال کی ہے اس میں یہ تین لیئر والا ٹیشو ہے یہ لگا کے میں اس کو اپنے آپ کو تھوڑا سا اور جیادہ پرکوشن اس میں لینا چاہتا ہوں گی تاکہ سیفٹی رہے اس سے آپ سے نا کیونکہ باہر جا رہے ہیں بھیڑ میں آپ کون کیسا بندہ مل رہا ہے کیسا نہیں مل رہا تو آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں تو اس لئے میں اس میں ایکسٹر لیئر ٹیشو کی لگائی ہے ایک نہیں ملکی دو ٹیشو کی لیئر لگائی ہے تاکہ وہ جیادہ سیف رہے اور اس میں سے کوئی ٹرانسپرینسی نہیں دے یہ سب کر کے تو اب ہم لوگ باہر نکلنے کی تیاری کرتے ہیں گلپس میں نے لے لیئے ہیں گلپس میں پہننے ہیں ساپ میں اور سینٹائزیشن کے سامانی ساتھ لے کے جاؤں گا تاکہ اس کو وہاں پر کلین کر سکیں سامان جو ہم لے وہ اس کو وہی پر کلین کر سکیں ٹھیک ہے سبھی اب میں نکلتا ہوں شاپنگ کے لیے بہاں آپ سے ملاقات ہوتی ہے قوارٹی فوڈ میں سو ریڈی ٹو مووو آن آگے نکلتے ہیں ہم لوگ ماسک لگا لیا ہے میں نے ہم لوگ نکلتے ہیں اس راپ سے ابھی میں آپ کو ساؤتھ ہال لے کے جا رہا ہوں اپنی ایشن گروسریز کی جو آئیٹمز کی شاپ سے ساری وہ خریدہ رہے گرے لیے گرمی راشن پانے کتم ہونے والا ہے تو ہم لوگ پندر دن میں ایک ہی بار ہی نکلتے ہیں تو اسی چیز کی شاپنگ کے لیے میں جا رہا ہوں دیکھیں وہاں جا کے کیا حال ہوتا ہے کتنی لمبی لائن لگی ہوئے کیا سامان ملتا ہے موسٹلی دو لسٹ میں نے بنا لیے بی بی نے رات بھر سے دماغ خراب کیا ہوگی صبح جانا ہے صبح جانا ہے صبح جانا ہے پتہ نہیں رات کو کیا کر رہی تھی کاغج میں بیٹیوں کچھ بنایا جا رہی تھی میں جا شاید اپنا کام کرتے ہوگی صبح اٹھتے ہی ناشتے کی پلیٹ ساتھ ایک لمبی سلسٹ پکڑا دی کہتے ہیں کہ یہ سامان نہیں آیا تو کل صبح کی چاہے نہیں ملے گی میں نے کہا بھائی اب تو جانا ہی پڑے گا اگر نہیں جاؤں گا تو کھانا کھانا تو گئی پریے پرانے شوری کچھ تو سامان لانے ہی پڑے گا نہیں لائیں گے تو کیا کریں گے بھوکے مریں گے کھانا تو کھانا ہی پڑے گا تو میں اسی لئے نکلا ہوں اب میں اس کے لئے دوپیار کے ڈائی بج گئے ہیں تو اب چلو دیکھتے ہیں لائن میں لگتے ہیں کیا کتنا لائن لگتے ہیں لائن میں تکر لگ گئے ہیں اب ہم لوگ اندرہ انٹری کر رہے ہیں دیکھوئے دنیا برگی سبجیاں پڑی ہوئی ہے کننو ہے کننو لے لو آپ سامان کے لئے کوکونٹ ہے انٹین ایٹ ہم کوکونٹ مل جائے گی شلگم ہے اور ابھی تو مجھے سبجیوں کے نام نہیں بتا کون نوزی سبجی ہیں بی بی پکا لیتی ہے میں خواہ لیتا ہوں بس کئی بار یہ ہی ہوتا ہے یہ میں ایک حال سے چیکو ہے یہ عربی ہے یہ کھیرہ ہے اور یہ لال مرچے کیا کلر ہے لال مرچے ہوگا مست لال مرچے دیکھ رہی ہے ادرک دیکھو کتنی تاجی اور فریش ہیں یہاں پھر جائسی بھی آپ کونٹیٹی چاہو اتنا لے لو لیسن ہے تاجہ سب کچھ تاجہ مال آتا ہے یہ گیا کی سبجی لے لو گاجر لے لو everything fresh یہاں ملتی ہے اس کے اندر سامنے دیکھو گوبی پڑی ہوئی ہے تو ایسا آپ کو کوئی پروپلوم والی بات نہیں کی سمان یہاں پیک ہوگی آتا ہے فروزن ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہر ایک سبجی بھنڈی دیکھو کیا ہری ہری سبجی بھنڈی یہی بنا کے کھاؤ مست مجھا آ جائے کھانے گا مجھے تو بنانا نہیں آتا لیکن کیا پتا بی بی اگر لکڈ آن میں کھانا بھی بنوانا شروع کر دے تو گنیمت ہی ہے اپنی دو تاجے سب دیکھ لو تاجے سب کتنے اچھے اچھے لگے ہوئے اب جیسے آپ سے بھی لو بہت ہی بڑی آئیے اندر ہرے پیاش یہ لیک کی سبجی ہے اور ہرے پیاش ہے دھنیا سب کچھ مست آپ کو آئیٹ میں یہاں ملے گی نمکین کی سبجی نمکین یہاں آپ کو ہر پکار کی ملے گی دالیں ہیں موم کی دال چنے کی دال تول کی دال راجما یہ پیکٹ میں نے اٹھایا ہے یہ جو چک پیز کا پیکٹ ہے بڑا پیکٹ چک پیز یہ آپ کو یہ تور دال لے لو پیکٹ میں سب انڈیا تھے پیک ہو کے آتی ہے بکا جی کے نمکینیاں مل جاتے ہیں مسالہ مکسر کچھ یہاں مل جاتا ہے اس میں ایسی کوئی بھی پربلم والی بات نہیں ہے یہاں پہ کچھ نہیں ملتا سب ملتا ہے بس یہ گی انڈیا میں آپ کو چارٹ پھگوڑی کی آئٹم جو ملتی ہے نا آپ کو فریش مل جاتی ہے گلی میں کھڑے ہوگے کھانے ہی مجھا کچھ جا رہا ہے یہاں بھی ہمیں کیا ہے کہ پیکنگ والی آئٹم ملتی ہے پورکرے دیکھو پورکرے بھی آپ کو یہاں مل جائیں گے وہاں آپ کے مجھا یہاں پر نہیں ہی ہے اتنا لیکن پھر بھی آج کل لوگ ڈاؤن کی بس اچھی یہ سب بند ہیں تو ہم لوگ یہاں سے لے لیتے ہیں کھا لیتے ہیں یہ بھی ریڈی میٹ آئٹم بہت اچھی ہوتی ہے فرس کلاس آئٹم بنانے کو بنتی ہے اور آپ اچھے سے کھا سکتے ہو اس میں سب سوال ساکھ لے لو یا کچھ بھی لے لو شیسی شوپنگ وزی ہو شیس سے آپ کو مرد دکھاتا ہوں شوپنی سوالی شیسی شوپنی دور uno جسی میرا پیٹ کرا بودا چلو لے چلو لے میرا پیٹ کرا بودا چلا بغالی بغالی میں پری ہوں سمان خریدا رو steals ایش سامان آرام سے لے رہے ہیں ہر ایک چیز آرام سے مل رہی ہے یہ میں نے آپ کو کالٹی فوڈ کے اندر کی سیر کرائی تھی یہ میرے پیچھے آئیس لیند ہے اور میں نے کالٹی فوڈ آپ کو دیھایا پیچھے سارا ایشن گروسری کا سامان یہاں مل جاتا ہے موسکر اور یہاں پر ایسی کوئی پوبلم نہیں ہے کسی بھی چیز کے مدل کی سامان ملنے کرنے میں سب لوگ اپنا آرام سے جندگی جی رہے ہیں بابا لے بابا سب لوگ ایم ہی پریشان ہو رہے ہیں اتنا پریشان ہو نہیں جرود نہیں ہے اپنا پرکانشن لوگ سیفٹی رہو ہر ایک چیز کی سیفٹی رکھنے ہی جرود تو یہ تم آت ماننے والی ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ آدمی پریشان ہی ہو جائے کہ کچھ نہیں مل رہا سب گورنمنٹیں سب سرکاریں لگی ہوئی ہیں اپنے اس کو کرنے میں لوگ ڈاؤن جیسے جیسے ختم ہوگا جیسے یہاں پر لوگ ڈاؤن تھوڑا ایز کر دیا گیا ہے تو لوگ ڈاؤن جب جیسے ختم ہوگا تو اس چیز آپ سے ہر ایک چیز واپس نورمل طریقے سے آ جائے کسی کو کوئی پروبلم ہی نہیں ہوگی جیسے یہ سب چل رہا ہے گاڑیاں چل رہی ہیں ٹریک چل رہا ہے اپنا سب آپ دیکھ سکتے ہوگی ہر ایک چیز یہاں پر اس چیز سے کام کر رہی ہے آپ لوگوں اتنا ٹینشن لینے نہیں جانت نہیں انڈیا میں بھی لوگ ڈاؤن درے درے کھل جائے گا اور جیسے لوگ ڈاؤن کھل جائے گا یہ سب آپ سے سب نورمل ہو جائے گی چیزیں جب چیزیں نورمل ہو جائے گی تو ہر ایک چیز اپنے فیملی میں بھی گیترین میں بھی سب لوگ اپنے ایک دوسرے سے ملنے لگیں گے یہ سب چیزیں سب ایک دوسرے کو انجوائے کرنے لیں گے ساری جندگی ویسی دوبار ہو جائے گی پر والے سے تمہیں دوبار کرتا ہوں کہ سب کچھ ویسے کے ویسی نورمل ہو جائے تو اس لئے گفرانی کوئی بار نہیں ہے لاؤک ڈاؤن سے گفرانی لاؤک ڈاؤن اور سیحت کے لئے ہی ٹھیک ہے لائن دیکھ رہے ہو کتنی لمبی لائن لگی بھی لوگ لائن لگا گی رام سے جا رہے ہیں سامان کریدنے کے لئے ایسے کوئی بھی نہیں ہے یہ آئس لینڈ ہے یہاں پر لوگ پارکنگ بھی پھول ہے سب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو آپ بھی انجوئے کرو بابا اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لاؤک ڈاؤن میں انجوئے کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس میں آپ اچھا سی انجوئے کر سکتے ہو انجوئے کرنے کا سب سے بڑے طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے گھر پر آرام سے لوڈو کھیلو لوڈو کھیلو اپنے دوستوں کو آراؤں اور کوئن جیتو جادہ رہے جادہ کوئن جیتو تاکہ دوسرے دوست آپ کو ہرانے کے لیے اور دوارہ کھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں جب ترکہ لوڈو نہیں کھیلوگے ترکہ آپ کو ٹائم پاس نہیں ہوگا میں نے بھی کہ لوڈو کھیلا پانچ جار کوئن جیتے ایک بار میں نے تیسے ہر جیتے پس ٹائم کے اندر ہی تو لوڈو کھیلنے سے آپ کا بہت ٹائم پاس رہتا ہے اور سب چیزیں آپ لوگ اچھے طریقے سے کرنے لگے ٹائم کا ایک شیڈیول بنا لو جیسے کہ آپ نے کس ٹائم اٹھنا ہے کس ٹائم کرنا ہے کہاں آنا ہے کہاں جانا ہے یہ سب چیز کرنے لگے تو وہ شیڈیول شیڈیول آپ کا بن جائے گا تو ہر ایک چیز صحیح طریقے سے ہونے لگے گی تھوڑا سا ٹائم کو مینٹین کرنے والی بات فنش کرتا ہوں کیونکہ میں گھر پر آ گیا ہوں نہ دو کے فریش ہو گیا ہوں تو پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو اس کو جرور لائک کیجئے گا کیونکہ لائک کرنے سے اور اگر آپ کو کچھ اور کچھ سی ٹاپک پر کچھ دیکھ رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے گا تو کوشش کروں ہوں کہ میں آپ کو اس ٹاپک پر کسی نہ کسی طریقے سے سرچ کر کے آپ کو کچھ جان کر دے سکوں یا اگلے بلوگ میں آپ کو بتا سکوں تو آج کے لئے اتنا ہی کل فی ملتے ہیں آپ سے پلیز 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 بلو این یوکے کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن شروع دبائیے گا تھانکیو بری مچ سی یو با بائی